میرا مطلب ہے کہ چھتوں کے پلسٹر جو ہے اللہ سی جان دے گئے نہیں میں دو مینے مینے ڈیڑھ مینے بیچے ہے چھے مینے ہو گئے نہیں پلسٹریں گتائے گا یہ فرادیا جو ہے یہ بحروپیا جو ہے ساری قوم کو بے جو اس کے فالورز ہیں وہ بے وکوف بنے سو ور ہی بے وکوف بنے لیکن وہ جو ہے اب وہ آج آج سنائے کہ عدالت میں فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے سیکیورٹی اور ویلچئر اور یہ ڈراما اور وہ ڈراما اور ساری شعبدہ بازی جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے اور ساتھ زمانت قبل از گرستاری کے کیس میں وہاں پہ پیش ہو رہا ہے اور ساتھ جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے سار آپ اندازہ لگائیں میں اس ہاؤس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ بدھ کا انتظار کریں تو سی دیکھو اینل ہونڈا کیے گئے شکریہ جنابی سپیکر شکریہ جنابی سپیکر آپ کو یاد ہوگا جس رات ووٹ آف نو کانفیڈنس اس ایوان میں پاس ہوا تھا پچھلے حکمرانوں میں اور ایک رہر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا صدر کی طرف سے اور اسیمبلی کی ڈسولوشن ہوئی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا تھا میرا خیال میں درست کہہ رہا ہوں آج اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیڑھ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے بڑی جو ہے آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جو ہے جس آئینی عودے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی جو جتنے بھی کام کر سکتا ہے جتنے بھی فرائز جو ہے انجام دے سکتا ہے وہ ڈیفائنڈ ہے وہ ان سے تجاوز کر کے الیکشن کی صبحی الیکشنوں کی ڈیڑھ دے رہا ہے اگر یہاں الیکشن اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ الیکشن کی ڈیڑھ جو ہے ہو سکتا ہے میں آئین کروں لیکن صبحی میں اس کا کیا رول ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی ایسی اے سے کام کر رہا ہے اس کو اپنے عودے کی عزت کا پاس بھی نہیں ہے جو اوقات وہ بڑے عودوں پہ لوگ جاتے ہیں تو ان میں خود بھی بڑائی آ جاتی ہے وہ بڑے عودوں میں جو ہے اپنی عزت میں اضافہ کرتے ہیں یہ شخص جو ہے اپنی عزت بھی جو ہے اس میں بھی اس کی بھی تحقیر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس عودے کی بھی تحقیر کر رہا ہے جس میں وہ اس وقت فائز ہے یہ ہماری ہسٹری ہے یہ ہماری جو سیاسی زندگی کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے دو نمبر بندے جو ہے ایک نمبر عودوں کے اوپر جو ہے فائز ہو گئے تو یہ میں اسیمبلی کے ریکارڈ پر لے کے آنا تھا کیونکہ آج شام کو انہوں نے یہ حرکت کی ہے جو غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں کوئی کوئی جواز نہیں ہے اس حرکت کا اسیمبلی اس بات کا میں جسٹ کونٹو پوٹڈو پوٹڈو ریکارڈ کہ یہ ایک غیر آئینی حرکت ہوئی ہے اور بوقت ضرورت جو ہے جو بھی آئین جو ہے غیر آئینی اقدامات اٹھائے جب جاتے ہیں ان کی جو بھی سزا ہے وہ جو تجویز کرتا ہے آئین جو ہے وہ ہمیں اپنا رائٹ ریزرور رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی وہ شخص جو ہے اس کا جو لیڈر ہے جس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا ہے میرا مطلب ہے کہ چھتوں کے پلسٹر جو ہے اللہ سی جاندے گے گے میں دو مینے مینے ڈیڑھ مینے بیچے ہے چھے مینے ہوگی پلسٹریں گتائے گا یہ فرادیا جو ہے یہ بحروپیا جو ہے ساری قوم کو بے جو اس کے فالورز ہیں وہ بے وکوف بنے سو وری بے وکوف بنے لیکن وہ جو ہے اب وہ آج سنائے کہ عدالت میں فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے سیکیورٹی اور ویلچیر اور یہ ڈراما اور وہ ڈراما اور ساری شوبدہ بازی جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے اور ساتھ زمانت قبل از گرستاری کے کیس میں وہاں پہ پیش ہو رہا ہے اور ساتھ جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے سارا آپ اندازہ لگائیں میں اس ہاؤس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آپ بودھ کا انتظار کریں تسری دیکھو انہل ہوندہ کیے گئے بودھ کا انتظار کریں یہ جو یہاں پہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں بڑے بڑے لمبی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں قربانیہ دی ہوئی ہیں جمہوریت کے لیے قربانیہ دی ہوئی ہیں آئین کے لیے قربانیہ دی ہوئی ہیں اور انہوں نے کبھی ملک کو یا آئین کو یا وطن کو گالی نہیں دی تھی یہ شخص جو ہے اس سارا کچھ جو ہے مشروط جو ہے اپنے اقتدار کے ساتھ کرتا ہے جس کا نام عمران خان ہے تو میں یہ چیز جو ہے لانا چاہتا تھا آن ریکارڈ کہ یہ آج ایک بڑی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے جو ہے بڑی بلیٹنٹ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو I just wanted to put the things on record Thank you very much بہت شکریہ